اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي حضانا لحظا وما كنا لنحتدی لولا عن حضانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام وتعیت والاکرام قال النبی العمی المکی الكرشی البتهی الابتحامی مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعثومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قالا سبحانه وتعالا في کتابه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانساء الا لیاعبدون ایک اور سلوات بار محمد وعالی محمد حضرت مومنین خداوند عالم شکریہ آدھا کرتے ہوئے آج کی اس گفتگو کا آغاز پہلے مجلس میں جہاں مجلس تمام ہو گئی تھی وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ جو کل کی مجلس ہوئی ہے اس میں موضوع بدل گیا تھا اور اس کی جو وجہ تھی وہ یہ کہ شب جمع لہذا اس محترم شب کو مجد نظر لگتے ہوئے کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی مگر جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا کہ صرف نماز صرف روزہ صرف قرآن مجید کے تلاوت بس یہی ساری چیزیں عبادت نہیں ہیں یہ ہیں مگر اس کے علاوہ بھی بہت سے چیزیں ہیں جو عبادت ہیں لگ رہی ذان محترم اس سے پہلے کی کچھ حدیثیں میں آپ کو سنا ہوں اپنے جوانوں کی بھی خدمت میں اور خاص کر اپنے بزرگوں کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا جو بہت ہی اپنے آپ میں عظیم ہے چونکہ ہم لوگ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوگئے ہم نماز پڑھتے ہیں تو میراج کیا ہے عبادت کی نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سجدے کی حالت میں جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ ایک میراج کی منزل ہوتی ہے دیکھیں سجدہ اللہ نے ایک انسان کو جب بنایا ہر انسان ذرا محسوس کر کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جب بنایا تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوقات میں ایک اشرف پہلی بات تو یہ کہ اس ساری مخلوق ہے چرین پرین نہ جانے کیا کیا ہے مگر سب سے اچھا اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے اب اس انسان میں بھی اگر اس کے وجود کو دیکھا جائے سر تا پاؤں تلق تو عزیزان مہدرم یہاں سے لے کر کے پاؤں تلق سب سے اچھی چیز اور بہتر چیز خداوند عالم نے جو رکھی ہے وہ ہمارے سر میں رکھی ہے اس لیے کی اگر ہماری کڈنی بہت اچھی ہو مگر ہمارا مائن اچھا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ تو رہیں مگر عام انسانوں کی طرح زندہ نہ رہیں یہ بہت ہی ایک اہم گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بہت اہم ہے اور خاص کر جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں گے اللہ نے جب انسانوں کو اپنی بارگاہ میں بولایا تو کہا میرے بندے آ میری بارگاہ میں میں نے کہا کیسے آؤں کہا کہ اپنے پیشانے کو جھکا جیسا 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 اگر آپ اسے غور کیجئے تو سب سے اشرف جو چیزیں تھیں اللہ نے آپ کی یہاں پر رکھی ہے لہذا اسے ہی اپنی بارگاہ میں جھکوا دیا یہی سے دو میسیج اور آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باتوں میں سے بات نکل جاتی ہے انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچ کر کے تو نہیں آتا مگر وہ باتیں آج آتی ہیں تو پیش کر دینا بہتر ہے دیکھیں عریضان محضرم قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کی بات کہی وہی والدین کی اطاعت کی بھی بات جہاں اللہ نے کہا کہ میرا شکریہ آدھا کرو وہی کہا کہ اپنے والدین کا بھی شکریہ آدھا کرو اب اللہ جب اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے تو کیا صورتحال ہے کہا کہ میری بارگاہ میں آنا ہے تو پیشانی کو جھکا کر کے آؤ میں نے کہا پروردگار جہاں تیرا ذکر وہی تو والدین کا بھی ذکر کر رہا اب تو ہی بتا دے کہ والدین کی خدمت میں جاؤں تو کیا صورتحال ہونا چاہیے اللہ نے کہا میری بارگاہ میں آنا ہے تو سر کو جھکا کے آنا یعنی کی بارگاہ میں جانا ہے تو شانوں کو جھکا کر کے جانا ہے سلوات بر محمد و عالی محمد ابھی منزل ابھی میں منزل پر نہیں پہنچا یہ تو بیس کی جو باتی تھی وہ آگئی کیا مقام ہے فالدین کا کیا رتبہ ہے کہ اللہ نے ہمارے بدن میں دیکھی آپ سر سے لے کر کے پاؤں تلق سب سے بلندی پہ اگر کوئی چیز تھی تو یہ پیشانی تھی اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکا دیا اس کے بعد اگر کوئی چیز بلندی پہ ہے تو یہ شانے تھے کہا خبردار ماں باپ کے سامنے اکڑ کر کے نہیں جانا شانوں کو جھکا کر کے جاؤ محبت کا لہجہ اختیار کرو ان کے سامنے اکڑ کر کے نہیں ان کے آگے آگے نہیں چلا اچھا جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں اب وہ یہ سب سے اشرف چیز کیا ہے یہ دماغ ہمارا کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا سنا کیا ہوگا چھوڑیے میں مثال لیتا ہوں آپ کو ابھی آپ جو ہے ایسی بیٹھ رہی ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ پہتالیس منٹ لیکن میں دیکھوں گا نوٹیس کروں گا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا پہلو بدل لیں ہوتا ہے کیا نہیں تھوڑی دی بعد آپ ہو سکتا ہے کہ داہینے پیر پر زور دے کر بیٹھ جائیں وہ سکتا ہے تھوڑی دیر کی بعد بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھ جائیں وہ سکتا ہے پھر بیٹھنے کی کنڈیشن آپ چینج کرنے ہیں ریزر بجا کہ اس لیے کہ بہت دیر تک ویسے بیٹھیں گے نا تو جو بلڈ کا جو سرکولیشن ہے وہاں پر پھر تھوڑا سا رکنے سے لگتا ہے جس کو ہم لوگ اپنے ذبان میں کہتے ہیں پھر وہ ایک دم سن سا ہو جاتا ہے ایسے ماریت لگتا ہے کہ کرن سا لگ رہا ہے ہلکا سا ایسا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ اس لیے کہ جو بلڈ کی سپلائی تھی وہاں آپ درہ سا رک رہی ہے میں نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ یہاں کی جو نسے تھی وہ دبی ہوئی تھی تو جب نسے دبی ہوئی تھی تو جس کی بینا پر بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن جو لیگولر ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا اچھا یہ مثال آپ سمجھ گیا اس لیے کبھی کبھی جب یہ تو ہاتھی نہیں اٹھی نہیں رہا یہ ہاتھ چھوئی دیر بعد آپ ذرا سا اس کو ہاتھ میں جھٹکا دیں گے تب بلڈ جب سرکولیٹ کرے گا تب لگے گا ہاں آپ جو ہے وہ باڈی ایکٹیو ہو گئی یہ ہاتھ اب صحیح ہو گیا ہوتا ہے نا کیوں ہوا اس لیے کہ یہاں ذرا سا بلڈ کم پہنچا اللہ وآلہ بہت عظیم تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزوں ہمارا جو قلب ہے ہمارا جو دل ہے جیسا آپ دیکھتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے ہاں کچھ سائز میں لمبا ہوتا ہے چوڑان میں کم ہوتا ہے وہ لیکن اس دل کا کام کیا ہے بلڈ کو سرکولیٹ کرنا آپ کی پورے باڈی میں یہ جو سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ یہی سیمنٹین ہوتا ہے آپ کے دل سے کہ جب یہ بلڈ یہاں آتا ہے تو یہ پوری باڈی میں بھیجتا ہے بلڈ کو سنی ایک بہت عظیم تحفہ ہے آپ کی خدمت میں دو نسے نیچے کی طرف ہوتی ہیں موٹی اور دو نسے آرٹری جو ہوتی ہیں وہ اوپر کی طرف ہوتی ہیں تو یہ جو دل دھلکتا ہے یہ دل نہیں دھلکتا ہے یہ پم کرتا ہے یہ جیسا ہی پم کرے گا تو بلڈ تیلی سے نیچے جائے گا لوگ کہتے ہیں مر گئے مرے نہیں اس دل نے کام کرنا چھو گے دیا بھائی ڈاکٹر لاس کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں لگتے ہیں اوپر سے سینہ ہی دبانے کہ بھائی یہ جو بم کرنا سوہ سلو ہو گیا اس کا معاملہ اس کو ذرا سا ایکٹیو کرو تیز کرو کبھی شوق دے کر کے کبھی آکسیجن لگا کر کے کبھی ونٹیلیٹر بچہا کر کے معاملہ یہ ہے کہ اس دل کو زندہ لکھو اگر یہ زندہ ہے اگر یہی نہیں ہے تو پھر انسان مر گیا مگر یہی پہ درمیان میں رکھ کر گئے ایک جملہ کہوں دل بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک جسمانی ایک روحانی اگر جسمانی دل مردہ ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے روحانی دل مردہ ہو جائے تو روح مر جاتی ہے ہاں اب سنیئے اس کی بات تو یہ جو ہمارا دل ہے کدھر ہے دل داہینے کی بائیں ہاں بائیں بائیں اللہ اکبر جائیے پوچھئے تائنٹس سے ڈاکٹروں سے کہتے ہیں جہاں دل ہو بچا کے لکھنا اس کو میں نے کہا کیا ہوا کہ جھٹکا نہ لگنے پائے یہاں میں نے کہا ہاں کہاں اور کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر تیز جھٹکا لگ جائے تو کہیں انسان مر نہ جائے دیکھو یہاں پہ چھوٹنا لگنے پائے اللہ اکبر آؤ پوری دنیا کے سائنٹسٹوں اور ڈاکٹروں آؤ اور ہمارے ازہانے میں آؤ ہم دو مہینہ آٹھ دن اور سال بھر میں کئی دفعہ یہی پر تیزی سے ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں یا حسین مگر آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ماتم کرتے کرتے کوئی مر گیا ہو یہ زندہ موجزہ ہے کی نہیں ہے ابھی میں اپنے منزل تک نہیں پہنچا آلیزان میں مہتر ہوں یہ جو دل ہے یہ ہمارے بائیں طرف بات کہاں سے کہاں جا رہے ہمارے باڈی میں اگر آپ غور کریں گے تو دل کے بعد اگر ایک سسٹم ہے جسے ڈائیجیسٹیف سسٹم کہتے ہیں پاچن تنتر کہ جہاں ہمارا کھانا حضم ہوتا ہے اگر اس پر بھی آپ غور کریں گے تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کے دہن سے یہ ہوتا ہوا یہاں پر آ کر کے پھر وہ داہیں بائیں طرف ہی چلا جاتا ہے کہاں چلا جاتا ہے بائیں طرف داہینی طرف نہیں آپ کا پیٹ کدھر ہے داہینی طرف نہیں ہے بائیں طرف زیادہ ہے اس میں جہاں سمال انٹیسٹائن اور لارڈ انٹیسٹائن جہاں چھوٹی اور بڑی جو آتے ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو اس کا معاملہ ہے وہ سب کدھر ہے بائیں طرف داہینی طرف اس لئے کبھی کبھی آپ اگر پیٹ کو آپ یوں ماریے یہاں کی آواز الگ رہے گے لیکن آپ ادھر ماریے تو عیدات کی آواز جیسے دو آپ لے لیے کوئی ایسا باکس جس میں ایک خالی ہو اور ایک بھرا ہوا جو خالی ہوگا اس میں آواز تیز آئے گے جو خالی ہوتے ہیں وہ زیادہ بجتے ہیں کچھ کہہ رہا ہوں جو خالی ہوتے ہیں وہ زیادہ بجتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوب علم سے بھر لیا جائے تاکہ کم بجیں تو ادھر جب آپ کہیں گے تو آواز ایسی آئے گی کہ ہاں ادھر کچھ بھرا ہوا اس کو سن لیے یہ درمیان بات آگئے اسی لیے ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام جب طبعہ امام رضا علیہ السلام آپ پڑھیں گے اور چھٹے امام کی جو طبعہ پڑھیں گے اور حضور کی بھی آپ کو ان تینوں جہاں میں سے کہیں نہ کہیں اور مجھے جہاں تک یاد آ رہا کہ آٹھوے امام کی اس میں آپ کو یہ حضیث مل جائے گی کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ بیت الخلا میں جائے صبح اٹھنے کے بعد تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں پیر پہ زور دے کر کے بیٹھے وجہ ریزن کیا ہے مولا اگر میں داہینے پیر پہ زور دے کر بیٹھو بیٹھو مگر یہ بائیں پیر پہ زور دے کر کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہوگا سنیے ذرا صاحب اس کو سمجھانے کے میں ایک آسان طریقہ اپنا رہا ہوں اس کو اسی ذاویے میں آپ سمجھئے گا یہ نہ سوچیے گا کہ ممبر سے یہ کیسی باتیں ہوئے لگی جی نہیں یہی سب باتیں تو ممبر سے آئمہ نے کی ہے جن کی صیرت اپناتے ہوئے ہم بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سلوات پڑھئے برمحمد والے محمد بہت عظیم گفت ہوگو بہت 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 ہی بڑی بات آگئی درمیان میں ہم اگر بائیں پیر پہ زور دے کر کے بیٹھیں تو کیوں بیٹھیں دہینے پہ کیوں نہیں مولا پہلے مثال سنیے اب آپ جائیے کبھی ہوتل پہ اور اس سے کہیے بھائی وہ فرائٹ رائس دے دو وہ دے دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ کچھ چٹنی وغیرہ بھی دیتا ہے ہوتا ہے تو وہ چھوٹی سی پولیتھین میں دیتا ہے آپ اسے ذرا سا بریک کیجئے ہلکا سا پھاڑیے اور اس کے بعد اس کو گرائیے نہیں گرے گی تھوا گرے گی مثال سمجھ لیئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مولا نے کیا کہا ہے ہماری جانِ قربان کیا کیا باتیں کوئی چھوڑا ہی نہیں اہلِ بیتھ نے اللہ کا شکر ہے کہ ایسی آغوش میں تو انہیں پروردگار ہمیں بھیج دیا ہمیں اہلِ بیتھ مل گئے گویا ہمیں عیل میں مل گیا ہمیں سب مل گیا وہ بات الگ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جب اسی پولیتھین کو اسی چھوٹی سی پلاسٹیک کو جس میں چٹنی ہے وغیرہ جو بھی ہے جیلی نمہ چیز ہے آپ اس کو اگر دبائیں گے تو پھر وہ نکل جائے گی پوری صاف ہو جائے گی مثال اگر سمجھ میں آگئی ہو تو آپ سمجھیں آٹھے میں ہم کیا فرما رہے ہیں کہ جب بیت الخلا میں جاؤ بات سروں میں جاؤ فریش ہونے کے لئے جاؤ تو بائیں پیر پر زور دے کے بیٹھو اس لیے کہ تمہاری آٹے جو ہے وہ بائیں طرف ہے تو جب پیر اور آتوں میں آپس میں ایک پریشر پڑے گا تو تمہارا پیٹھ صحیح سے صاف ہوگا تو دن بھر ڈھکار نہیں آئے گی سلوات بر محمد وعالی محمد اس لیے کہ پیٹھ صحیح تو سب صحیح پورے باڈی کا نظام یہی سے ہو رہا سادہ تر بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ پیٹھ سے ہوتی ہیں ہاں ٹھیک ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم انگلیس ٹوائلٹ بھی استعمال کرتے ہیں مگر اس میں آپ یہ چیز اتنی آسانی سے نہیں کر پائیں گی جتنی آسانی سے آپ اپنی گجراتی ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کے آپ اپنے پیٹھ کو اس ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بزرگ ہو گئے ہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں وہ ایک کنڈیشن مجبوری ہے لیکن نقشبازی نہیں کرنا چاہیے اگر تم بیٹھ سکتے ہو وہاں پر جاگے تو وہاں بیٹھو انگلیس والا باد میں استعمال کرنا یہ انگریزوں کی دین ہے یہ جو قدرت نے بنایا ہے اسی لحاظ سے اپنے آپ کو مینٹین رکھو تو تمہیں کوئی جلدی دفقت نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی اب یہی پر ایک چیز اور میں جوڑنا چاہتا ہوں خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں کھڑے ہو کر کے پرشاپ کروں تو کیا حرج ہے تو کوئی کہے گا چھیٹ پڑ جائے گی آپ نجیف ہو جائیں گے آپ میں نے کہا نہیں اب تو ایسی چیزیں آگئی ہیں سامنے کہ بھائی چھیٹ نہیں پڑے گی پیشاپ ہم کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر کے کہا وہ ٹھیک ہے تم کر لو مگر استبرہ نہیں ہو پائے گا صحیح سے کہا جی بیعت کے کریں گے تب ہی استبرہ صحیح سے ہو پائے گا اس لئے کہ کھڑے ہوئی حالت میں دیکھیں یہ سب باتیں ایسی ہیں کبھی کبھی انسان پوچھنے میں شرماتا ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو احسن انداز میں ایک صحیح طریقے سے اپنے خاص کر جو چھوٹے بھائیوں ان تک پہنچائیں آپ کو تو معلوم ہی ہے بیٹھ کر کے پیشاپ کرو تاکہ استبرہ بھی صحیح سے ہو سکے اور ایک چیز ہو ایک چیز ہو جب آپ بیٹھ کے پیشاپ کریں گے تو ایک رفتار سے ایک تیزی کے ساتھ پیشاپ باہر آئے گا ٹھیک ہے باہر آئے گا اگر کھڑے ہوگے کریں گے تو وہ رفتار کہیں نہ کہیں کم ہو جائے گی اس لیے کہ اس زمین میں اللہ نے ایک فورس ایک فورس رکھا ہوا ہے جسے گرتوہ کرشر بل کہتے ہیں ہندی میں اور انگریزی میں گریوٹیشنل فورس اور اردو میں کشش سکل کہتے ہیں جو نیوٹن ایسے ہی نیوٹن تھوڑی بن گیا وہ یہی سوچ دہا تھا کہ یہ سیب گیرا تو اوپر کیوں نہیں گیرا یہ زمین پر کیوں گیر گیا تو پھر اس کی ریسرک سامنے آئی کہ زمین میں ایک فورس ہوتا ہے جسے گریوٹیشنل فورس کہتے ہیں جو چیزوں کو اپنی طرف کھیش لیتی ہے تو کھرے ہو کے کروگے پیش آپ تو ہو جائے گا مگر بیٹھ کے کروگے جو رہا فورس سے آئے گا تو تمہارا مسانہ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا صلوات اور محمد اب آئیے وہاں جو توفہ پیش کرنا چاہیے تھا وہ ابھی آ رہا ہے یہ سب باتیں تو درمیان میں دلچسپ باتیں میں جانتا ہوں یہ پریکٹیکلی ڈیلی روٹین والی چیزیں آنا ہی ہے اور انسان کی اس لیے پالی تانہ میں بھی اور تانہ میں بھی اور یہاں بھی آپ کیاں بھی وہی چیزیں پیش کر رہا ہوں جو ڈیلی ٹھیک ہے یا میں فاطمیہ ہے ہمارے علماء اکرام صلافوں پر وہ آ کر کہ آپ کو سنا رہے ہوں گے شاہدادی کے بارے میں بہت کچھ لیکن یہ باتیں یہ حقیل آپ کی فیضت میں پیش کر رہا ہے تو یہ جو ہمارا دل ہے یہ جو ہو گیا بھائی بھائی طرف کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارا دل ہے وہ بھائی طرف ہے تو دون علی اوپر ہے تو جیسے ہی پمپ ہوا تو بلڈ اوپر گیا اور جیسے ہی پمپ تو بلڈ نیچے بھی گیا اس کو ذرا سا توجہ سنیے گا ذرا سا بھی آپ کا کنسنٹریشن بگڑا تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہمارا دل ہے ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ ہمارا دل پمپ کر رہا ہے دھڑک رہا ہے جب دل دھڑک رہا ہے تو جو بلڈ ہے وہ ٹیوی کے ساتھ نیوٹن نے کیا کہا سیپ کو گرتا ہوا دیکھ کے یہ اوپر کیوں نہیں گیا نیچے کیوں تو اس کی ریسرس سامنے آئی کہ کیوں کی گریوٹیشنل فورس ہوتا ہے لہٰذا کوئی بھی چیل جو ہے وہ اوپر سے تیزی کے ساتھ نیچے آتی لیکن نیچے سے اوپر کی طرف تیزی کے ساتھ نہیں جائے گی بھئی مثال کے طور پر مثلا یہ ہمارا موبائل ہے اس کو میں اگر without any pressure اگر ایسے ہی چھوڑ دوں تو بھی یہ تیزی کے ساتھ نیچے جائے گا لیکن میں چاہوں کہ نہیں جا رہا لیکن جب میں نے اوپر کیا تو اوپر گیا لیکن اگر نیچے میں without pressure اگر کوئی جھٹکا آیا کوئی طاقت لگائے بھی چھوڑ دوں تو بھی جائے گا لیکن اگر تیزی تو چھوڑ دوں تو اور تیزی چلائے گا اب کچھ مثال خمج میں آئی ہے یہ جو بلڈ ہے جیسے اس نے پم کیا تو یہ بلڈ اوپر تو آیا لیکن بہت اوپر نہیں آیا کیونکہ زور سے آیا بہت چیزی سے آیا مگر بہت پھر جا کے ہلکا ہو گیا ہلکا ہو گیا شروع کی بات یاد رکھئے گا اللہ نے ساری اشرف چیزیں کہاں رکھی ہمارے اس کل میں رکھی ہے اس کھوپڑی میں رکھی ہے یہ ہے یہ اس کے اندر اسی لیے انسان جب بیٹھا ہوتا ہے تو جو نچلا حصہ اس نے بلڈ سرکولیشن بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا رہی یہ سب حدیث سنا رہا ہوں میڈیکل کی چیزیں نہیں ہیں میڈیکل بعد میں وجود میں آئی ہے حدیث پہلے امام کی آئی ہے تو یہ اب جو جو نچلا حصہ کافی ایکٹیو ہے ہمارا کافی ایکٹیو ہے ہمارا کیوں اس لیے کہ بلڈ سرکولیٹ ہو رہا تیزی کے ساتھ پہنچ رہا فڈا فڈ پہنچ رہا خرنی اسٹرمیٹ لیور پہر ہاتھ سب چیزوں میں جا رہا ہے مگر جو سب سے ضروری جو چیز ہے وہاں پہنچنا ہے کہا وہ یہ ہے یہ اشرف چیز ہے یہاں پہ جتنی دیر تک بلڈ آتا رہے جتنی دیر تک مسلسل یہ بلڈ کا سرکولیشن ہوتا رہے وہ اتنا اچھا ہوگا عزیزان مہترم اسی لیے اب حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں سات سال کے بعد دماغ کم ہو جاتا ہے پیسر سال کے بعد سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے ستر سال کے بعد آدمی کے تو دماغ ہی کم کرنا بند ہو جاتا ہے سچ کہتے ہیں کیوں اس لیے کی ایسا انسان جب خداوند عالم کی بارگاہ میں آ کر کے جب دیر تک سجدہ نہیں کر پاتا کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ جب انسان یوں بیٹھا ہے تو یہ دل بھی سیدھا کھڑا ہوا ہے ورٹیکل لیکن جیسے ہیں انسان سجدے کی حالت میں جائے گا اب یہ اسی کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے گا جب دل جھکے گا تو اوپری حصہ نیچے کی طرف ہو جائے گا نیچے حصہ اوپر کی طرف ہو جائے گا تو جتنا لمبا سجدہ ہوگا اتنی دیر تک یہ بلڈ آپ کے دماغ میں رہے گا اب سمجھ میں آیا ہمارے مرجع کا دماغ کیوں خراب نہیں ہوتا وہ امنبے کے ہو جائیں وہ سو کے ہو جائیں وہ ایک سو دس کے ہو جائیں اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن مجید سے بھی ہے وہ اپنے پیشانی کو دیر تک اللہ کی بارگاہ میں رکھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اما جب انسانوں کا یہ حال ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کا دماغ عرض پہ شک ہو تو اللہ عنہ محترم وہ دوسروں کا خلیفہ اور لیڈر ہو سکتا ہے ہمارا نہیں ہو سکتا سلوات بر محمد وعال محمد یہ ایک عظیم تحفہ آپ کی خدمت میں آپ آئیے مسجد میں ہوں گھر میں ہوں ہمارے ہر آئمہ کی صیرت ہے کی نہیں سجدے کرتے ایک روایت تو یہ گزری ہے کہ ایک شخص آیا یا سیدہ کیا ہوا علی کا انتقال ہو گیا بی بی مطمئن ہے بالکل کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اور میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں ان کا انتقال ہو گیا کہا تم نے علی کو کس کنڈیشن میں دیکھا کس حالت میں تم نے علی کو دیکھا اور میں دیکھا ہوں سجدے کی حالت میں بڑی دیر سے مجھے یقین ہے کہ انتقال ہو گا نہیں جب علی سجدے میں جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا دیکھیں ان باتوں کو اس سے بھی جوڑیے سجدے میں آپ جب جائیں گے جب مسائب ہوتا تو انسان کیوں سے حرائے سے چھپا لیتا چاہتا ہے کہ میں دل کھول کر کے رو ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو ہے جنرل بات ہے جو سامنے کی ہے نا وہی حال عبادت کا ہے آپ کھڑے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دیکھ رہا ہو آپ کی نگاہ کہیں جا رہی ہو سامنے رکو میں بھی ہیں تو بھی ہو سکتا ہے کوئی دیکھ رہا ہو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ادھر 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 مگر جب آپ آپ سجدے کی حالت میں جائیں گے بس آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا آنکھیں بند کر کے جب سجدے کی حالت میں اسی لئے انسان اگر اس کو معافی مانگنا ہے نا تو ہاتھوں کو اٹھا کے مانگے جتنا مانگنا ہے مگر سجدے کی حالت میں جا کر کے کہے سبوہن خدور رب الملائب ایسے ہی نہیں میراج کہا گیا ہے کہ جب سجدے کی حالت میں انسان جاتا ہے تو بس اور بس اچھا دیکھئے اب یہی سے میں اپنی ان حدیث کو پیش کروں جو معصومین علیہ السلام کی ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے ہم میں سے سب سے اچھا آدمی کون ہے سب سے اچھا انسان کون ہے سب کا نظریہ الگ الگ رہے گا کوئی یہ کہے گا جو مسجد بنوائے کوئی یہ کہے گا جو امام بارگاہ بنوائے کوئی یہ کہے گا کہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں کوئی یہ کہے گا کہ بھائی وہ اپنے فائملی کے ساتھ اچھے رہتے ہیں کوئی یہ کہے گا کہ بھائی یہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں کوئی یہ کہے گا کہ بھائی یہ مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں سب آپ کا الگ الگ رہے گا آئے گا سب اچھی بات سب اچھی بات مگر اگر رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے تو یا رسول اللہ بتائیے اچھا آدمی کون ہے سب سے جو آپ کی نگاہ میں بہت اچھا آدمی کون ہے کہا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو سبحان اللہ مگر عزت نفس کا خیال لگتے ہو ایک کھانا کھلانا یہ ہوتا ہے آئیے سب آئیے آئیے بسم اللہ ہمارے یہاں ججل جیس کو آیا ہوا ہے آجاتے پتن کہاں سے یہ الگ ہو گیا یہاں پہ کھانا بھی گیا اور جھولی میں ہمارے گناہ بھی آ گئے نقصان آئی کی نہیں ہے کہ پیسہ بھی گیا کھانا بھی گیا اور اوپر سے گناہ بھی آ گیا لیکن ایک طریقہ کیا ہے آئیے بسم اللہ ہاں غریب ہے تو کیا ہوا اللہ کا بندہ تو ہے آو بیٹھو بیٹھو یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ بیٹھو یہ ہمارے امام رضا نے سکھایا ہے غلام ہو تو کیا ہوا ہاں جہاں آقا بیٹھے گا وہیں غلام بیٹھے گا تین عمل بتایا حضور نے کہا کون اچھا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ رسول اللہ کیا اللہ بھی ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے سورہ انسان سورہ حلطہ میں تین دنوں تک یتیموں مسکینوں کو کیا روٹیاں جنہوں نے پیش کی کھلایا ہی تو تھا مگر پتہ نہیں کس نیت سے کھلایا کہ اللہ نے کہا لو ہم پورا سورہ تمہارے شان میں نازل کر دی رہے ہیں سبحان اللہ اچھا کھلانے کے معاملے یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کھلانے کے معاملے شریعت نے اتنی تاقید کی ہے کیا باتا ہوں کبھی اور پیش کر دوں گا دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے رسول اللہ نے کہا وہ بہت اچھا آجمی ہے جسے رسول اچھا کہہ دے دنیا کچھ بھی کہتی ہے کہ کون کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور بلند آوا سے سلام کہتا ہو سلام علیکم دیکھ ہوتا ہے نا ملاقات ہوئی سلام علیکم اچھی بات ٹھیک کر لیے آپ میں لیکن پہلے ہی ملاقات وہ جو کہایا تھا نا کہ فرسٹ ایمپریشن is the last ایمپریشن وہ سچ بات ہے وہ ہمیں شریعت سے سکھایا ہے جیسے ہی آپ سلام علیکم اہلن و سہلن کیا مطلب ہمارے دل میں ایک خوف تھا ایک ڈر تھا پتہ نہیں آپ کا مزاج کیسا ہے پتہ نہیں آپ کیسے ہیں آپ پتہ نہیں کیسے ہم سے ملاقات کریں گے پتہ نہیں آپ روڑ مزاج کی ہیں یا اچھے مزاج کی ہیں نر مزاج کی ہیں لیکن ہمیں شریعت نے کیا تکھایا جیسے ہی آئے استقبال کرتے ہو سلام علیکم اور اس کا آدھا در جو بھی بیچینی اُلجھن تھی وہی تھی ختم ہو گئی اگر وہ بیچینی اُلجھنے رہ گئی اور کچھ کہنے آیا تھا آدھا کہے گا آدھا دل میں دبا کے چلا جائے گا کیا کیا بھاری کیا ہے اللہ اکبر اے اللہ شکر ہے آپ نے ہمیں اہلِ بیت دے دیا کیا سلام علیکم سلام علیکم کہنے میں زیادہ فائدہ کیوں اس لئے کہ یہ قرآنِ مجید کی آیت بھی ہے ہاں تو تیسری کیا کنڈیشن ہے جس کی بنا پر رسول کہیں بہت اچھا آدمی بھائی وہ بہت اچھا آدمی مطلب یہ یہ مصرح مجید کا خالی جین یہ صفت آپ میں ہو تو آپ اچھے آپ کی مثل میں ہو تو وہ بھی اچھے یعنی مارد اور خاتون دونوں کی بات ہو رہی ہے انسان جب کہا جائے تو دونوں آ جائیں گے کہا پہلا کہا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو دوسرا کہا جو بلند آوات سے سلام کرتا ہے استقبال خیر مقدم کرتا ہو خوش آمدید کہتا ہو اپنے بھائیوں کو کہا تیسرا کہا جب دنیا نرم بشتر پر سو رہی ہو اور اس حالت میں اپنی زبان میں کہا جائے تاکہ سمجھ میں آ جائے چار بجے ساڑھے تین بجے ساڑھے چار بجے اس سرد ہواوں کے درمیان میں کوئی وضو کر کے مسلے پہ ایک ہلکی سی روشنے میں آ کر کے کہے اللہ حقیب وہ بہت اچھا آدمی ہے رسول اللہ کی نگاہ میں عزیزان مہترم اور سب سے واقعی اچھا وقت یہی ہے کہ جب ہم نماز شب بڑھنے کے لئے کھڑے ہیں اور نماز شب مکمل ہو گئی تو سب سے اچھا وقت سناٹا کوئی آواز نہیں نہ برطنوں کی آواز نہ کچن میں کسی کی آواز نہ گاڑی کے جانے کی آواز نہ گیٹ کے کھلنے کی آواز ایک بلکل خاموش ماحول اور اس خاموشی میں آپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا جو اللہ تک جا رہے ہیں واہ خوبصورت وقت ہے یہ یہ وہ وقت ہے جس پر خدا اپنے بندوں پر خاص لطف و کرم کرتا ہے میں کہتا ہوں مسلمان نہیں آئے ایک آدمی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کا عادی ہوں دیکھیں آپ ایک آدمی ہے جو غیر مسلم ہے مگر بلکل صبح صبح جب آپ کی اعظان ہوتی رہتی یا اس کے بعد وہ آتا ہے آپ کے گھر میں پیپر ڈال کے چلا جاتا ہے ایک آدمی ہے جو لوگوں کے گھروں میں دودھ پہنچاتا ہے مگر وہ آپ کی طرح مومن نہیں ہے مسلمان نہیں ہے آپ درہ جھاک کر کے دیکھئے کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ان کے ہاں برکت ہے کی نہیں ہے مطلب کیا ہوا پھر مثال سنیے جسٹ اپوزٹ والی مثال ہے مگر سمجھانے کے لئے اس سے اچھی کیا ہوتا ہے دو مثال دیتا ہوں چلیے ایک فیور میں رہ گئے ایک اپوزٹ شراب ایک آدمی کو زبردستی پیلا دا پیلا دا مار دوں گا پیلا دا گناہگار ہوا نہیں نہیں گناہگار نہیں ہوا مگر اثر تو آئے گا تھوڑی دیر میں اثر تو آئے گا اثر تو آئے گا اس کا ایک آدھے بیٹھا ہوا پتھر چھیش کے مار دی آپ کی کوئی غلطی نہیں لگی تو خون بہے گا کی نہیں بہے گا بہے گا خون بہے گا بس یہی کنڈیشن ہے وہ پیپر والا ہے تو کیا ہوا مگر سہر کے اس وقت میں جو خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو جتنی کوشش کرے گا اس کو تنہ مل کے رہے گا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان بن کے پیپر بیچو چاہے غیر مسلم ہو کر کے پیپر بیچو مگر یہ جو سہر کا وقت ہے یہ تھنڈی ہوایں ہیں یہ فقط ہوایں نہیں ہیں اسی ہواوں میں خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو کنبل کے اندر سونے والوں کو نہیں ملتی ہے کنبل کے باہر آنے والوں کو سلوات بر محمد والے بس اب چند حدیثیں جللی جللی اور بھی سنا دوں دیکھ کر کے سنا پوچھا گیا چھٹے امام سے مولا کیونکہ وہ پہلی مجلس کا جو موضوع تھا وہ مکمل ہوئی ہوتا ہے یہ مولا مولانا صاحب کے پاس بھی لوگ آتے ہیں یہاں مولا ہے ہم لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب مولانا صاحب جی کچھ روزی اوزی بڑھنے کی کچھ بتائیے دیکھیں ہے میں بار بار ایک موضوع جب پڑھتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کہ دعائیں ہیں ہم نہیں منا کر رہے ہیں دعائیں ہیں مگر مولا کے پاس ایک شخص آیا کہیں لگا مولا روزی ذرا تنگ ہے کیا فرماتے ہیں امام سبحان اللہ پیج نمبر 307 اس کتاب کا مفاتح الحیات آیت اللہ جواد عامل بہت خوبصورت کتاب زندگی کے ہر ہر چیز موجود ہے کھانا کیسے کھائیں پانی پیسے کیسے پیئیں سونا ہے تو کیسے اٹھے تو کیسے اٹھیں ہم آپ کے مہمان ہوئے تو کیسے جائیں آپ ہم کو ویلکم کریں گے تو کیسے کریں گے سفر پر جانا ہے تو کیسے جائیں انسان مرنے لگا ہے تو کیا کریں مرنے سے پہلے سنو اپنا اخلاق اچھا کرنو روزی خود بخود تمہارے قدموں کو چونگ لے گی تو سمجھ میں کیا اچھا حدیث کا آپ دونوں روح دیکھا کیجئے دونوں روح دیکھا کیجئے مگر کہوں گی یہ بچہ بہت اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچہ خراب نہیں ہے توجہ چاہتا یہ بچہ بہت اچھا تو امام اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا اخلاق اچھا ہوگا تو روزی زیادہ آئے گی تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہوا اگر بدلات بد اخلاق ہو گئے تو روزی چلے بھی تو جائے گی کی نہیں جائے گی ہمیں اپنا اخلاق اتنا بہت باتیں بہت سی سنانی تھی ایران مہدرم بہر اللہ بھی ہے دو دن اور محبت کا ہے حضور سے پوچھا گیا وہ کون سی چیل ہے جس کی بنا پر انسان تیزی کے ساتھ جنت میں چلا جائے کہ اپنے اخلاق کو سوال لو یہی اخلاق ہوگا جو تمہیں تیزی کے ساتھ جنت میں لے گئے پہلی مجلس کا پہلا جو جملہ پہلی جو حدیث پیش کیا تھا اس کو دورا دوں کہ محشر میں جب ترازو رکھا جائے گا دل دھڑک رہا ہوگا ارے میرا تو ترازو یہ تو پرلا بڑا ہلکا ہے تب تک اخلاق آپ کا جو ہوگا وہ جیسے ہی رکھا جائے گا آپ کی جان میں جانا ہے آہ سبحانہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ والا عامال رکھا جائے گا تو وزنی ہو جائے گا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ والا عامال رکھے گا ارے اچھا یہ جو ہم نے چچا سے مل کے جھک کے ذرا سلام کر دیا تھا پڑوسیوں سے ذرا اچھا وہوار رکھا تھا یہ اپنے آپ میں اتنی وزنی چیز ہے اچھا دیکھیں ایک بات پیش کروں بہت اچھی بات نمازی دھونیئے ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے روزے دار کروڑوں مل جائیں گے حاجی جہاں دیکھئے ماشاءاللہ حاجی حاجی ساب طرف نمازی روزے دار حاجی خونس دینے والے زکاة دینے والے مجلس کرانے والے محفل کرانے والے آذان دینے والے عقامت کہنے والے نماز پڑھنے والے مجلس پڑھنے والے ساب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے ایک شمہ روشن کر کے ہاتھ پہ لے گے دھونو کہ واقعی پرفیکٹ ایک ایسا انسان مل جائے جس کا اخلاق بہت اچھا ہو تو شمہ ختم ہو جائے گی مشکل سے شاید کوئی مل جائے سچ کہہ رہا ہوں کی نہیں کہہ رہا تو مطلب کیا ہوا کہ ہم ہی میں دھونا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرفیکٹ انسان ابھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کچھ خامی رہے گئی ہے ہمارے شاید بولنے کی انداز میں ہمارے شاید لوگوں سے ملنے کا جو انداز جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے ارے یہ کونسی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے اچھے سے ملئے مزا تو یہ ہے کہ دشمنوں سے ملنے کا انداز کیسا ہے اب بہت سی حدیثیں تو نہ ہوں گے انشاءاللہ انہی کتابوں میں سے کچھ اور نہیں چور پیش کرنا چاہتا دیکھئے مولا امام حسن علیہ السلام مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں اتنے میں یہ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے مگر فوکس کرنا چاہتا ہو اس واقعے کے ایک پہلو پر کہ یہ کچھ ایسے ہی کنڈیشن رہی ہوگی پیچھے سے ایک آدمی آیا فقر کی کھیچ لیا دو واقعہ یہاں پہ اور اتفاق سے دونوں شامی تھے شام کی رہنے فقر سے آپ کھیچ لیا نشان پڑ گیا امام نے پلٹ کے دیکھا چل دیئے کیا آپ سن رہے ہیں چل دیئے اب آپ اپنے آپ کو وہاں رکھئے حضور اپنے آپ کو رکھئے ٹھیک ہے ہماری مداری ہے کہ ہم کہیں کیوں ایسا کر رہے ہو کہاں امام کا اخلاق اور ہم کہاں لیکن کم سکر نقشق قدم پہ تو چل سکتے ہیں ان کے کہ امام نے دوستوں کو چھوڑیے دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے امام نے یہ بتایا ہے کہ تلوار اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے کیسے پھیلا کہاں ہوں ہماری بارگاہ میں ہم بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں پھر اس نے بڑا بھلا کہنا شروع کیا کوئی بات بڑا بھلا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے بھدی چیزیں کتابوں مجھے لکھتا کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں بہت بڑا بھلا کہے لگا آپ کی باپ ایسے آپ کی والد ایسے اور یہ اور وہ بھلا شام کے رہنے والا تھا جہاں علی کا نام لکھ کر کے نشانہ بچے لگاتے تھے جہاں ماں لوڑیوں میں اپنے بچوں کو بتاتی تھیں کہ ایک علی بھی ایسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس نے جھلا کے آخر میں کہا ہرے میں آپی کو کر رہا ہوں ایمام نے کہا میں آپ ہی کوئی نظر انداز کر رہا ہوں یہ جگر ہے ہمارے اندر یہ جذبہ ہے شیعوں کی پہچان بتائی گئی ہے ہم ہیں شیعہ مگر اس لیول کے ہیں کی نہیں ہے جس لیول پہ ہمیں ایمام دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس سیوری پہ کھڑے ہو کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بلندی پر ہیں ایمام کہہ رہے ہیں نہیں اور بلندیاں ہے جہاں تمہیں پہنچنا ہے تو ایمام نے کہا بھائی لگتا ہے تم مصافر ہو یہ مدینہ ہے مولا بنی حاشم کا محلہ ہے بلائیے نا ایک آگار دیجئے ابھی آ جائیں گے دو چار لوگ ابھی یہ تروار اور یہ لاتھی ابھی ٹھیک ہو جائے گا ایک میر کے اندر نہیں پھر مولا کیا کریں گے تھا دیکھو تو سہی دیکھو تو سہی کہ ہم دشمنوں کو دوست کیسے بناتے ہیں بھائی تم مسافر لگ رہے ہوگا ہاں مسافر ہیں انداز کیا ہوگا ہاں مسافر ہیں میں شام کر آینے والا ہوں میں پھنا کرنے آیا ہوں کہ کون ہے علی معلوم ہوا کہ وہ تو زندہ ہی نہیں ہے یہ آپ ان کے بیٹے ہیں آپ جناب تو بول لے نا وہ کس لہجے میں بول لاؤگا اس میں بولنا مناسب ہے لیکن آپ سمجھ جو سکتے ہیں کہ کس لہجے میں وہ بول لاؤگا ہاں مسافر ہو اچھا سنو مسافر ہو کھانے پینے کے کچھ انتظام ہے بات وہی ہے سلام علیکم سب معاملہ دل میں اندر بہت اچھا جیسے ایمان نے کہا کچھ کھانے پینے کو ملا کی نہیں اچھا یہ بتاؤ اگر مال نہیں تو مال دے دوں اچھا یہ بتاؤ اگر سواری نہیں ہے تو سواری کا انتظام کر دو آپ یہ باتیں جب وہ سننے لگا صاحب بلکل جو کہا جاتا نا کہ پیر اتلے زمین نکل جانا ہم بلا بلا ہم سواری ہے کی نہیں سواری کی انتظام کر دے جب یہ واقعہ میں پیش کرتا ہوں تو دو میر ضرور لے لیتا ہوں بہا اگر میں آیا ہوں لکنے کا بھی انتظام ہے کھانے بھی انتظام ہے پینے بھی اوڑنے سال سال میں کہتا ہوں کہ یہاں اس حوصلے کے لوگ ہیں مگر ایک سوال کروں ایسا جا رہے ہو میری فور ویرل لیتے جاؤ جاؤ تم بھی کیا یاد کرو ہے اس حوصلے کو لوگ ہیں مگر کیا واقعی ہے جذبہ ایسا کہ ہم اپنے دشمنوں سے یہ کہیں لو ہماری فور ویرل لے جاؤ یہ تمہاری ہو گئی امام جب کہہ آسمان سے وہاں پر اوٹ بھیج رہا تھا کھچر بھیج رہا تھا گھوڑے نازل کر رہا تھا نہیں امام اپنے اسطبل میں سے اس آنے والے کو دیتے اگر کہہ رہے ہیں جو دیتے کہ تیرے پاس اگر سواری نہیں ہے تو میں تیرے لئے سواری کے انتظام کر دوں دے بیت کی شان یہ ہے جسے جو دے دیتے ہیں وہ بھی واپس نہیں لیتے اب جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو پس ایک مرتبہ چھوک گیا باب رہ باب یا اخلاق اس مرزل پر قدموں میں گر گیا یہ مولا مجھے معاف فرما دی کہہ لگے اٹھو تو صحیح اٹھو ملاقات ہوئی امام کی امام نے کھانے پینے کو دیا بہت غیر حالت تھی کیسی کنڈیشن تھی اکل بتا دوں گا تو اس نے کہا آپ لگتا مجھے پہچانتے نہیں ہیں امام نے کہا میرے بابا کے قاتلوں میں تینا شمار ہوتا ہے میں تجھے بھول سکتا ہوں تو کہا کردار ہے جب تو مہمان ہوا ہے جو پہلے کو کہنا چاہیے وہی دوسرے کو وہی تیسرے کو وہی چاہیے کو وہی ہر امام کہنا چاہیے مگر یہاں امام حسن علیہ السلام نے جملہ بدلہ ہے امام نے کہا مولا میں بھولا بھولا کہہ رہا ہوں تو آپ کا یہ اخلاق کیسا کھالو پیلو رکھ جاؤ ٹھہرو گھر تمہیں سواری کا اعتمام دینار سب کچھ دینے کے لئے امام نے کہا سون یہ تیرہ کردار ہے یہ میرے بابا نے ہمیں سکھایا ہے بس آئی مہتر میں پاس صرف تیرہ میر باقی یہ مولا آئی مولا پوچھا مولا حسن علیہ السلام آپ تو یہ کہہ رہے کہ یہ تیرہ کردار یہ میرے بابا نے سکھایا مولا سجاد آپ بھی کہیے یہ تیرہ کردار یہ میرے بابا نے سکھایا کہا وہاں کنڈیشن کچھ اور ہے یہاں کنڈیشن کچھ اور میں نے کہا کیا کنڈیشن ہے کہا جاؤ پوچھ لو میں کہا ریزان وجہ کیا ہے کہا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بسرہ کا آدمی نہیں ہے یہ کوفہ کا آدمی نہیں ہے یہ یمن سے نہیں آیا ہوا ہے میں نے کہا یہ شام کا رہنے والا ہے جہاں میرے بابا کا نام لکھ لوگ نشانہ لگاتے ہے جہاں ممبروں سے میرے بابا کو بھلا کہا جاتا ہے تو میں نے کہا اس میں کیا حکمت ہے اس سے کیا ہو جائے گا جب یہ مدینے سے واپس شام میں جائے گا بچے جب نشانہ لگائیں گے تو ہاتھ کو روکے گا خطیب جب بولے گا تو موہ پہ رکھے گا اور جب لوگ پوچھیں گے ہمیں روک کیوں رہے ہو علی کا نام لکھ کر نشانہ لگانے پہ ہمارا موہ بند کیوں کر رہے ہو علی کے نام پہ مجھ بولا بھلا کہنے پہ تو یہی شام کا رہنے والا انسان جب پلٹ کر جائے گا تو جس کے بچوں کا اخلاق ایسا ہو اس کا باپ کیسا رہا ہوگا اس لیے میں نے کہا یہ میرے بابا نے ہمیں سکھایا ہے تاکہ اس کے ذہن میں رش بس جائے کہ جب یہ ایسے ہیں تو جس علی کو میں بورا بھلا ابھی کہہ رہا تھا وہ کیسے رہے سلوات پڑھئے برمحمد والے محمد لہذا میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے چھوٹے بچوں نماز واقعی پڑھو روزہ رکھو سب کرو مگر اخلاق اپنا ایسا سواروں کی واقعی ہمارے آئمہ خوش ہو جائیں ہمارے امام خوش ہو جائیں کل یہیں گفتگو چھیڑوں گا جو آج بھی سماجی باتیں تھی اور سماجی باتیں کرنے کا عادی ہوں کل کا کچھ عظیم پہلو ہوگا رات گزر گئی پوری مولا حسن نے کہا اممہ رات بھر آپ دعائیں مانگتی رہی لوگوں کے لئے اخلاق سیکھنا ہو تو اس در پہ آؤ اس گھر میں جاؤ تب سمجھ میں آئے گا کس مرزیل بنائیے آدمی سر پکر کے باہر جائے گا کیسا جگر ہے ان کا اللہ رات بھر دعائیں مانگتی رہی کبھی اس پروسی کے لئے کبھی اس پروسی کے لئے ہمارے لئے تو شہزادی نے پلٹ کے کہا اے بیٹا پروسی پہلے بعد میں گھر والے ہمارے یہاں نظام جسٹ اپوزیٹ الٹا ہے ہمارے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر زیادتی ہے ان چیزوں کی سب کچھ ہمارا پروسی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اکثر کہ ہمارا پروسی کون ہے کون ہے اکثر نہیں خبر ہوتی عزیزان محترم یہ شہزادی کا ایک جملہ میں یہاں نظر کرنا چاہتا ہوں وہی مسائب ہیں اگر آپ محسوس کریں اور ذرا خور اور دکت کی نگاہ تاریخ کا متعلیہ کریں تو کیا آگ لگانے والوں میں واقعی کوئی پروسی نہیں تھا کیا علی کا حق غصب کرنے والوں میں کیا کوئی واقعی پروسی نہیں تھا یہ زہرا یہ کیسا آپ کا حسن سلوک ہے کہ ان کا کردار ان کے ساتھ ہمارا کردار ہمارے بگر جائیں ہم ان کے حق میں دعا کریں اللہ اکبر کیا شہدادی نے بات سکھائی ہے بس مقتصر کر رہا ہوں پہلو شکستہ ہے بی بی کا دروازہ جل چکا ہے میں نے محسوس کیا ہے ماں کتنے بھی غم کی حالت میں ہو لیکن وہ اپنے بچوں کے سامنے آیا نہیں کرتی جلدی آیا نہیں کرتی اس لیے بس وہ چاہتی کہ میرا بچہ مسکراتا رہے بس وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کے چہرے پہ مایوسی کی آثار نظر نہ آئے لہٰذا ایک ماں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کپڑا پہنایا حسن حسین کو تیار کیا اور ایک بہانے کے طور پر کہہ دیا بیٹا کچھ طبیعت ناساز ہے جاؤ جاؤ قبر رسول پہ جاؤ اپنے نانا سے فریاد کرو جاؤ میرے لئے کچھ باتیں ان سے کرو جاؤ بچوں جاؤ تم چلے جاؤ جب بچے چلے گئے چھوٹے کمسن بچے روزہ رسول پر آگئے نانا میرے ماں کی طبیعت ٹھیک دیکھیں میں اس منظر کشی کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں خدا کلے کی پیش کر لوں چھوٹے 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 حسن بھی چھوٹے سے ہیں امام حسین بھی چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو قبر رسول پر رکھا نانا میری اممہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ادھر حضرت زہرہ ہے جو اسمہ سے کہہ رہی دیکھو میں نے بچوں کو بھی شدیا ہے مگر دیکھو کھانا بھی تیار کر دیا ہے اب میں خجرے میں جا رہی ہوں اگر میرے بچے آئے تو پہلے ان کو روک لینا ان کو کھانا کھلا دینا اس لیے کہ جب تک میری آواز آئے تصویر کی سمجھنا میں زندہ ہوں لیکن جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں میں کہوں گا شہزادی تو یہ کھانا کھانے کیلئے کیوں کہ رہی ہے اجر نیک یہ آواز آئے اور یہ دنیا میں سبھی جانتے ہیں اگر غم کا پتہ لگ جائے تو لوگ کھانا چھو دیتے ہیں پانی نہیں پیتے ہیں کہی ایسا نہ ہو کہ میری خبر شہادت حسن حسین کو معلوم ہو جائے وہ کھانا نہ کھائے وہ پانی نہ پی میں کہوں گا سیدہ ارے ذرا کربلا میں آئیے چین دن کا پیاسہ ہوتا ہے جزا کب اللہ جزا کب اللہ عردان مظلوم جانتے ہیں اس کے بعد بچے آئے ہیں آپ ساری منزلوں پر چھوڑتا ہوا اہلے کے کل جہاں مسائب تمام کیا بس وہی سے شروع کرنا چاہتا ہوں شہدادی کا جہاں پر غسل ہو گیا مولانے چیخ ماری کفن پینایا بندے کفن ٹوٹے سب اس روشنی کی وجہ سے جنادے کا ایک عقص جو وہ زمین پر پر رہا تھا اس عقص میں اس سائے میں زہرہ کی ایک بڑی بیٹی چل رہی تھی علی نے محسوس کیا کون کبابا میں زینب ہو میں امہ کے ساتھ ساتھ بس کہا حسن روک دو روک دو اس اس لیے کہ راک کا انہیرا ہے سر پر چادر ہے نہ محرموں کا مجمع بھی نہیں ہے یا علی اس وقت چال ہوگا جب رضا سر سے چھینی جا چکی ہوں گی اور کوئی چیخ کے کہے گا تماشا دیکھو یا علی یہ بطول کی بیٹی ہے جزار کم اللہ جزار کم مصاحب میں کمی نہ ہو بھلے ہی فضائل اور خضبہ مقتصر کر جانتے ہیں بیٹا زینب آپ گھر میں جائے اب گھر میں چلے گے تابوت چلا جب تابوت چلا تو قبر کے قریب مولا پہنچے ہیں دیکھئے کہ محسوس کیجئے گا قبر کے قریب مولا پہنچے اور پہنچنے کے بعد بس ایک مرتبہ سیدہ کا تابوت لیا اب آپ جانے مسائح جانے سیدہ کا تابوت لیا اور چاہتے تھے کہ قبر میں داخل ہو جائیں پس ایک مرتبہ دو ہاتھ برامد ہو گئے دو ہاتھ برامد ہوئے رسول خدا کے وہ ہاتھ سے لا علی میری بطول کو میرے حوالے کر دو لا علی زہرہ کو میرے حوالے کر دو میں نے تاریخ میں دو جنہ ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ جب کوئی مغلوم امام اپنے ہاتھوں میں کسی مغلومہ کا جنازہ لیے ہوئے ہے ایک مدینہ بڑی بطول کا جنازہ ایک زندان میں چھوٹی بطول کا جنازہ مگر دونوں جنازوں میں فرق ہیں علی مغلوم کربلا یہاں جو امام نے اٹھایا ہے نہ اس کے ہاتھوں میں اتھ کر یا نہ اس کے پاؤ میں بڑی یا نہ اس کے گلے میں چھو نہ اس کے کمر میں لنگا لیکن زندان میں ایک امام ہے چھوٹی بطول کا جنازہ عجب نہیں کس منظر کو حسین دیکھا ہو میرا بیتا سجاد جھوکے تو کیسے جھوکے کہیں کاتے کمر میں نہ چھوڑنے لگے کہیں گردر میں یہ تو نہ لہذا اپنا دونوں ہاتھ خبر سے باہت کر کے کہا لا بلی امال لا بلی زکینہ بے بے امال بے امال امال خدا یا مار اس مختصر تھی عبادت کو قبول فرما پریشان حال کی پریشان یوں قدور فرما پر بردگار انم آنکھوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں بے خالق جنت البقی کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما دشمنان بقی دشمنان اسلام دشمنان انسانیت کو نیستو نعبود فرما پروردگار پروردگار اس شہید کا باستہ جو ولادت سے پہلے شہید ہو گیا خدا یا جن کی گود ویدار ہے حضرت محسن کی صدقے میں ان کو اولاد انعیت فرما خدا یا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد انعیت فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے جو روزی روزگار سے لگے ان کے روزی میں برکت انعیت فرما اے میرے خالق اے میرے پروردگار اے میرے پالنہار ہم یہاں ذکر کے صدقے میں خدا یا ان کی قبروں پہ رحمت کو نازل فرما ان کے جرجات کو بلند فرما ان کی گناہ نے قبیدہ اور سغیرہ کو معاف فرما مالک پروردگار پروردگار کب تک ہم اس یتیموں کی طرح زندگی گزارے خالق جل سے جل حضرت امام حجت علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے نازل و مددگار میں شمار فرما ماتم حسین